اور پاکستان کی طرف سے مسلسل ساتھویں دفعہ مجھے عزاز حاصل ہوا جے سی سی کو چیئر کرنے کا یہ جے سی سی کی میٹنگ ایک لحاظ سے بہت اہم تھی چونکہ سی پیک کا لانگ ٹرم پلان جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے تیاری کے عمل میں تھا اور اس کی کنسلٹیشن پاکستان کے اندر بھی بہت سے سٹیک ہولڈر سے کی گئی اور چائنہ نے بھی اپنے تمام انٹرنل سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کی تو اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا اور لانگ ٹرم پلان کی حتمی منظوری جی سی سی نے دے دی ہے لانگ ٹرم پلان سی پیک کو بیس سو تیس تک اس کے سفر کا احاطہ کرے گا جب ہم نے ابتدا میں سی پیک کا سفر شروع کیا تو ہماری ترجیحات میں پاکستان کی جو فوری ضروریات تھی تبانائی کی اور انفرسٹیکچر کی اس پر فوکس کیا گیا کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے جو بوٹل نیکس ہیں گروت کے تبانائی اور انفرسٹیکچر اس میں سرمایہ کاری کر کے انہیں دوبارہ انیبلرز بنائیں فور گروت اور اسی لیے چھالی سرب ڈالر میں سے پینتی سرب ڈالر کی سرمایہ کاری تبانائی کے شعبے کے لیے مختص کی گئی اور الحمدللہ اب وہ خواب جو ہم نے دوزار تیرہ میں دیکھا تھا بہت تیزی سے اپنی تعبیر حاصل کر رہا ہے اور اس کے منصوبے ملک طول و عرض میں تیزی سے عمل درامت میں ہیں یا مکمل ہو رہے ہیں چند تبانائی کے منصوبے تو مکمل بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت ستائی سرب ڈالر کے منصوبے ہیں جو ایمپلیمنٹیشن میں آ چکے ہیں اس لانگ ٹرم پلان کے ذریعے ہم نے اپنے سی پیک کے مستقبل کے سفر کو ایک بہت کامپریہنسیف فرینگ برک کے اندر ڈالا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو انڈسٹریل اکانومی بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کے پروڈکٹف سیکٹرز کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوگی ہمیں سنت سازی میں نئی ٹیکنالوجی حاصل ہوگی پاکستان میں اکنامک زونز کے ذریعے سرمایہ کاری آئے گی اور بالخصوص ہمارا ذراعت کا شعبہ جو بہت پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے ماضی میں لو ویلیو کموڈٹی سیکٹر کے طور پر رہا اس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی چین نے ایگری کلچر میں ٹیکنالوجی سے بہت ترقی کی ہے تو ہم نے لانگ ٹرم پلان میں ایگری کلچر کا ورکنگ گروپ بھی قائم کیا ہے جس کے ذریعے ہم چین سے جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان کے ذراعت میں اور بالخصوص ڈرپ ایریگیشن کے اندر چونکہ مستقبل میں پانی کیا بھی بہت بوران بننے والا ہے اس کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور تعاون شروع کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم نے آئی سی ٹی کے شعبے میں بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی اب نیا دور کا تقاضہ ہے یا نئے دور کا جو ترقی کا پیمانہ ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی تعاون کی بنیاد رکھی ہے اور ہم نے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائف کے تحت جو پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، بگ ڈیٹا، کلاوڈ کمپیوٹنگ اور آٹومیشن روبوٹکس یہ وہ ذریعے ہیں جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے نئے ڈرائیورز آف گروتھ ہیں تو اس میں بھی ہم چین سے تعاون حاصل کریں گے اور پاکستان میں کپیسٹی بلڈنگ ہوگی اس کے علاوہ ہمارے جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہم نے چھٹی جے سی سی کے اندر منظور کیے تھے ان کو بھی آپریشنلائز کرنے کے لیے لاحے عمل تیہ کیا گیا ہے اور ان پروجیکٹس کی جن کی فیزیبلیٹی مکمل ہو گئی تھی جے سی سی نے ان کی حتمی منظوری دے دی ہے اور جن پروجیکٹس کی ابھی فیزیبلیٹیز مکمل نہیں ہوئیں ان کے لیے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ انہیں جو ہی فیزیبلیٹیز مکمل ہوں جوائنٹ ورکنگ گروپ سے اپروف کر کے ان فیزیبلیٹیز کو نیکسٹ جے سی سی کے اندر حتمی منظوری کے لیے لائے جائے گا اس کے علاوہ ہمارے جو اس وقت گوادر کے منصوبے ہیں اس میں بھی یہ اتفاق ہوا ہے کہ گوادر کے منصوبوں پہ کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا کل الحمدللہ وزیراعظم پاکستان جناب شاید خاکان عباسی ایسٹ بے ایکسپریس وے جو گوادر کے اندر تقریباً انیس کلومیٹر کی شارہ ہے جس میں کوئی پانچ ساڑھے چار کلومیٹر کا پول ہے جو سمندر کے اوپر سے تعمیر ہوگا اور یہ گوادر کی بندرگاہ سے ایکسپریس وے تک مین آٹری ہوگی بہت بڑا منصوب ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا اسی طرح جو گوادر کا نیا ہوای اڈا ہے اس کی بھی رفتار کا جائزہ لیا گیا اور یہ اتفاق کیا گیا کہ اگلے سال کے پہلے نصف حصے میں فرسٹ ہاف ایئر آف نیکسٹ ایئر میں اس پر بھی بقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا چونکہ اس کے نقشوں کی چائنیز سائیڈ جائزہ لے رہی ہے اور اس کے جو سکوپ آف ورک ہے اس کی روشنی میں اس کے ڈیزائن کو ری اگزیمن کیا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں جو ہی یہ کام مکمل ہوگا اس ڈیزائن کے اوپر چائنیز کانٹریکٹر اس کی تعمیر شروع کریں گے